سیکنڈ 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 رہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تب تک آپ کی کامیابی یا سکون نہیں آسلتا جب تک آپ اپنی کیپیپیٹیز کو بنائیوں نہیں کر پاتے ان کو آپ جان نہیں سکتے اس لیے سب سے پہلی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اندر کیا پاورز دی ہیں اور کیا لیمیٹیشن دی یہ دو چیزیں جب آپ اپنی سٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی سکسس کا اور سکون کا سمجھ شروع ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے تاکہ اچھا ڈرائیور ہوتا ہے جب وہ گاڑی کے بارے میں پوری انفرمیشن ہوتا ہے اس کی سپیٹ لیمٹ کیا ہے کتنے دونیشن کے پر میں بھریک لگاؤں گا تو یہ سٹاک کریں کتنی میکسیم سپیٹ کے اوپر میں جا سکتا ہوں اس گاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ہم اتنی زیادہ ایفرنس کرتے ہیں اور اتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی لائف کے بارے میں جو کہ ایک سفر اللہ نے ہمیں دیا ایک لیمٹیڈ ٹائم کے لیے اور جس کا ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ٹائم کتنا ہے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے پچھلے سیشن میں ہم نے تھوڑا سا میں اوپر کو دے دیتا ہوں کہ کافی سارے دوست نئے ہیں تھوڑا سا کونکہ 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 کونکٹ ہوتا ہے یہ کونکہ انڈسٹینڈنگ درہ بہتر ہو جائے اس میں ہم نے سب سے پہلی جو چیز ڈسکس کی تھی کہ اپنی کومنیشن کے واضح سے کہ ہم بیسیکلی اگر دیکھیں انسان کو تو دو چیزیں سہن پہ آتی ہیں ایک ہوتا ہے آئے یعنی کہ میں اور دوسرا ہے مائے یعنی کہ میرا جیسے ہم نے انسان دیکھتی تو نومنی آمسان میں جو ہوتا ہے کہ میں کون ہوں جب میں کون کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بسار میں ہے یا میرے بازوں ہوں یہ ساری چیزیں میری میں آتی ہیں تو میں یہ سمچنگلس اصل میں جب انسان بنتا ہے وہ آئے اور مائے کی کونکشن سے کرتا ہے اور تیسری چیز آتی ہے پھر کریٹر جس کی خالق ہے اس نے دونوں کو جوڑا ہوا ہے تو یہ ہمارا ایک بیسیک انوٹ اچھن بنتا ہے ایک انسان کا کہ انسان کی تدا کیسے ہوتی ہے دوسری چیز ہم نے یہ کی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا اپجیکٹی پرے کے بھیجا ہے اس لائف کے اندر وہ ہمیں پتا ہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں بیسیک یہاں پر بھیجی ہیں کرنے کے لیے نمبر ون رائٹس آتا کریٹر کہ جو خالق ہیں اس کے رائٹس کیا ہیں ان کو ہم نے سمجھنا اور بھو کرنے ہیں اور دوسرا ہے رائٹس آتا کرییشن کہ اس کی جو مخلوق ہے اس کے بھی حال کے لیے اب اس مخلوق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو چیز آتی ہے ہم آئے سامنے وہ اللہ کی اندر جو پتے ہمارے ساتھ ہمارے کیٹنگری میں ہیں حقوق اللہ باز اس لیے ہم زیادہ فوکس پر حقوق اللہ باز کے اوپر کرتے ہیں ویسے تو ہر جاندار چیز کے حقوق ہیں اور اس بیوٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سٹریس تب شروع ہوتا ہے سٹریس تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے اپنے اپجیکٹیو ان چیزوں سے ہٹا دی سکتے ہیں جس لائک ہم نے میں بڑا سائنٹ دے رہتا ہوں کل آس میں نے جیل میں ڈسکس کیا تھا یہ کہ جب ہم لائک میں آتے ہیں تو ہماری اپجیکٹیو بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں نمبر وان کچھ ہم فنانسلی اپجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کچھ بیوٹی نیشن کے ساتھ سے کرتے ہیں کچھ بزنس کے حوالے سے کرتے ہیں لیکن ہم نے پہلے بات کی کہ بیسیک اپجیکٹیو میں دو ہی چیزیں آئیں ابو کلہ ہے اور ابو کلے بات ہے اب اگر آپ اس سٹریس سے باہر رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں کوئی بھی اپجیکٹیو سیٹ کر رہے ہیں ابو کلہ میں جو ظاہر ہے کہ ایک چیز اندرسٹینڈنگ اس میں ہماری سب بھی بتا ہے کہ ہماری کیا ڈیوڈیز ہیں نباز ہوئے وہ اب سب لوگ جانتے ہیں ابو کلے بات کے اندر باقی ساری قائلات کی چیزیں آتی ہیں اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں آپ انجنیر بننا چاہ رہے ہیں آپ بینکل بننا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا مین اپجیکٹیو نہیں ہے ہم کہاں پہ فوکس کرتے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو ڈاکٹری بنانا ہے اب ہو گیا رہا ہے کہ وہ بچارے کی پوری ایفٹم اس کے لگا رہے ہیں خود بھی لگا رہے ہیں اس کے تیچز بھی لگا رہے ہیں لیکن جب وہ پدرہ سولہ سال کی سٹڈی کے بعد کسی بھی وجہ سے وہ ڈاکٹری کے فیلڈ میں نہیں جا پاتا تو وہ ایک بند گلی میں ہوتا ہے اب اس کی کیا افیکس اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ تو میں نہیں کر پایا جو میری زنگی کا افیکٹیو تھا جس کو میں نے تو 20-20 سال سوچا ہے تو اب میں کیا ہوں اس کے انگیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس افیکٹیو کو سمجھ رہیں کہ آپ کا مہین افیکٹیو کیا تھا حقوق لے بار اس میں آپ یہ جب اگلائز کر رہے ہیں کہ میری پرائیٹی کیا ہوگی کہ میں ڈاکٹر بن کے حقوق لے بار آپ کو پورا کروں گا اگر ڈاکٹر نہیں بان پایا تو سیکنڈ ڈاکٹر کیا ہوگی میں انجینئر کی فیلڈ میں جاؤں گا یا میں نے کوئی بزنسمنٹ بننا ہے یا میں نے کسی اور جوب میں جانا ہے تو جب آپ یہ کارٹیگرائز کرتے ہو مین افیکٹیو کے ادھر رہتے ہوئے کہ مین افیکٹیو کیا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے آپ کسی دی پروفیشن میں جاتے ہو ایلٹی میٹلی آپ کا مین افیکٹیو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر کرنا ہے تو جب آپ یہ سوچ لے کے چلتے ہو آپ کی پلاننگ میں یہ دو تین چار آپشنز آتی ہیں تو پھر آپ کا سٹریس لیول وہ نہیں ہوتا جو ایک جگہ کے اوپر آتا ہے تیسری چیز آتی ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ نے ہمیں طولز کیا دی اپجیکٹیو تو ہمیں دے دی مقصد زندگی کا ہمیں پتا چل گیا ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے تو ان کے ٹولز کیا دی ٹولز اللہ نے دو چیزیں ہمیں مہن دی ہیں جس کو میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور نوئیو سیمپ کے اوپر بھی مہن فوکس ہمارے ایسی کے اوپری ہوگا وہ دو چیزیں کیا ہیں نولیج نمبر ون نمبر ون ون چلیں گے تو مارے گھائی کی چانسی بڑھتے چلے جاتے ہیں ان دونوں کاری کو ملانا پناہ گا کیونکہ اکل کے جو بھی کوئیسٹن ہوگا اس کا جواب آپ کا علم دے گا اور جو علم کی بہت ساری چیزیں جو آپ کو تکبور کی طرف لے کے جاری ہوتی ہیں تو پھر آپ کی بزنر وہاں پر بتاتی ہے کہ کام کی اوپرمین سٹاپ کر رہے اب قرآنی جید میں بھی آپ کو دو چیزیں جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ملتی ہیں کہ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یا پھر اللہ طرح یہ فرما رہا ہے کہ تم انہوں غور کیوں نہیں کرتے اب اکل کا تلک بھی یہاں سے ہوگیا اور غور کرنے کا مقصد کیا آتا جب آپ کسی چیز کے اوپر غور کرتے ہیں تو ultimately آپ کو knowledge میں ہوتا ہے تو یہ ایک بیسک بریف تھا جو ہم نے لاست سیشن میں کیا تھا اب ہم اس سے آگے آرہے ہیں کہ روحانی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کس طرح سے بنایا اور اس کے اندر کیا چیز آئی تو جب آپ اس لحاظ سے روحانی لحاظ سے سپیچول لحاظ سے دیکھتے ہیں انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور فورڈی سپرائے اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ روح جو ہے فنا ہونے والی چیز نہیں باڈی کیا باڈی میٹر ہے مادہ بھی سپرائے تو یہ فنا ہوتی ہے مادہ فنا ہو سکتا ہے مادہ بھی فنا نہیں ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان باتا کیوں ہے جب روح بھی پرمانیٹ ہے یہ مادہ بھی پرمانیٹ ہے مادے کی کنڈیشن بدلی بنتی رہتی ہے جب جب آج کسی شیئر میں جس لائی تو وہ ختم نہیں ہوئی اس کی نوئیت چیئے ہو گئی اس طرح سے ایک بنتی ہے اس سے پیس بنا جاتے ہو اس طرح سے یہ باڈی ہے تو نہ مادہ ختم ہو رہا ہے نہ مادہ پناہ ہونے والی چیز ہے اصل چیز کیا جوڑ کو جوڑ دیتا ہے تو انسان بن جاتا ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے اور جب اس کنیکشن کو درمیان میں جو تعلق ہے ان دونوں کا وہ تعلق ٹوٹے گا مر جائیں گے اس کی مثال ضرور کیسے دیتے ہیں کہ اگر ایک اکام شکار کے میں نیچے اٹھتا ہے اور ایک چیز کا شکار کرتا ہے اور اس کو شکار کر پی اپنے بنجے میں گاڑ کی اپنے مردہ مردہ جاتا ہے اوپر جا کے دیکھتا ہے کہ مرا ہوا شکار ہے اور وہ مردہ کے ساتھ تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ نیچے زمین دیا گیتا ہے اب اس نے مردہ تو تھا وہ لیکن اس کا سکار کے ساتھ کنیکشن ہونے کی وجہ سے کچھ دے خضار گیا اور جب اس کا کنیکشن ٹھٹا وہ پھر دوبارہ سے واقع نہیں جا گیا تو یہ باڈی پر ساتھ ہے کہ اصل چیز ضرور ہے رو کا تلق اللہ نے جور دیا اس باڈی کے ساتھ تو یہ انسان چلتا پھر تلق آرہ ہے اور جس دن یہ تلق پور جائے گیا اس دن لوگ کہیں گے کہ یہ مر گیا تو یہ روحانی پیلو جس کو سمجھتے ہیں اگلا سٹیپ آتا ہے کہ روحانی یا سپیچوالیٹی کی بات روحانیت آگیا اس کا بھی تھوڑا سمجھتے ہم تسکس کر لیتے ہم سپیچوالیٹی یا روحانیت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تلق روح کا خالق کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کونیکشن کے اندر مادی چیزوں سے بہت آگے میکل کے تلق ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی ملت ایک چند صفات کو لیت نہیں کرتا یہ تلق ہوگا یہاں سے ایک عشق کیا رستہ آگے کیا کیسے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں سوال ہوتا کہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں کہتا میرے پاس اولاد نہیں تھی میں دعا کی اللہ سے اولاد مل گئی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس ایک صفت کی اوپر اب کسی کو سٹسفائی نہیں کرتا بچا کیا رہے ایک دوسرا بندہ بھی دعا کرتا اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی پھر کیا وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ نہیں ہے تو روحانیت اس سے آگے کا سٹیک بدائی آپ کا خالق آپ کا اللہ وہ اللہ ہے وہ اولاد دے یا لے جر وہ آپ کو امیر کر دے یا غریب کر وہ بکھا رکھے وہ پیاسہ رکھے وہ آپ کو کچھ کھلا دے کچھ نہ کھلائے وہ تغرستی دے وہ بیماری دے دوائیں آپ کی ہو رہی ہو رہی لیکن اللہ اللہ ہی آپ کا رلیشن ان چیزوں سے آگے جا کے جا کنیکشن میں آتا ہے ایک ایک سکر کے ساتھ جو 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 کے طلب بنائے ہو اس سے جب آگے جا کے سوچ ہو گے تو پھر یہ روحائیت کی کی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ تو آپ جن کے قریب آگے اللہ کے ساتھ زیادہ ٹیسمنٹ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو جا کے ٹیسمنٹ ہو جاتی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک بندہ جو زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس کا طلب ہی سٹراؤگ ہے اور جو نماز تو کم پڑھ رہا کوئی ان میں نماز کسی نہیں کہا ایک ہی سمجھتے ہیں کہ پانچوں کا کنیکشن ایک ہی جیسا ہوگا چلیں ہم دوسری مسالے لیں ایک ہی بات کرتے ہیں دس لوگ کٹھے سفر کرتے ہیں کچھا بستا بٹی جائے پھر جب ہو جاتے ہیں تو پانچوں کے اوپر پانچوں کے پپر ایک جیسے سجدہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو اور آپ کے ساتھ میں لوگ کی زندگی بدل دیتا ہے دوسری طرف آپ کے کئی سجدے ہوتے ہیں جو آپ کو انہوں بدل پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہری ہم عبادات کرتے ہیں جو ظاہری مارا ایک انیکشن جو روحانیت اس سے آبی کسی ہے اس کی مثال میں دے دیتا ہوں پی صاحب کس مرید آتا رو رہا کہتا کہ پی صاحب میرے دعا کر رہا میں پچھلے آٹھ دس سال سے مرشش کر رہا رہا ہوں لیکن کبھی نام نہیں آتا کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا میں جہا نہیں پارا آپ میرے دعا کر دیں کہ اس سال میں دعا رہا پچھلا جاتا پی صاحب مرید اور بیٹھ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جہا آپ دعا کر رہا 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 مرید جب یہ بات ہوتا ہے تو بہت رہن ہو رہا رہا پی صاحب آپ نے کیا کر رہا میں تو آپ سے دعا کی رہا تھا کہ جات میں پہلے بھی نہیں پارا آپ یہ دعا کر رہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دے رہوں آپ یہ کہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں یا نہ جائے یہ بات میں سمجھ نہیں آئی تو پی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ میں آٹھ دعا کر چکا ہوں میرے آٹھ حاج کا سواب آپ لے اور اپنی تڑف مجھے دے یہ ایک ایسا پوائن ہے جو ہمیں سمجھ لگ کہ اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح کہ چاہے کہ ان پیر صاحب کو اپنے آٹھ حاج میں بھی وہ قربت نظر نہیں آ رہی اپنے خالد کے ساتھ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بنتے کی تڑپ ہے جو تعلق اس کا ہے جو اللہ کو یہ پسند ہے وہ مجھے مجھے روحانیت بیسکلی یہ پورا سبجیکٹ ہے دوسری چیز دیکھتے ہیں سونا مرنے جیسا ہم سوتے ہیں اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جب ہم سوتے ہیں بعض دفعہ کنفیجن ہوتی جب مرتا ہے جیسے ہم سے نام مر گیا تو پھر کیسے اٹھیں گے تو یہ ایک بڑی ضرور دست بات اللہ 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 جب گہرے نیم نے سوئے ہوتے ہیں بالکل نہیں پتا ہوتا کام 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 کوئی آز آتی ہے کوئی شور ہوتا رہتا ہے تو نیسے ہم اٹھ جاتے ہیں تو رنجید یہ کہہ رہا ہے کہ مرنا بھی ایسا ہی ہوگا مرنے کے بعد جب سور کھونکا جائے گا آپ سمجھ دیں کہ بیسی یہ مسال ہے پھر ایسا ہی کنیکشن بھی پیدا ہو جائے گا اور جمعہ آز زندہ بھی ہوتا ہی یہ دو چیزیں روحانیت کے والے سے یہ میں نے آپ سے سکھئی یہ روحانیت کا سب تھوڑی سی گہائی کی بات ہیں ایک طرف کبھی آپ جان بچا اللہ کے کریم ہوتے ہوں اور کبھی جان دے جس لائی اللہ تعالیٰ نے ماتا ہے کہ اپنے جان کی خاضرت ہو مطلب کیا ہے کہ خودکشی کو ہم قرار دے یا خودکشی سے بچنے کا مطلب کیا ہے آپ نے جان کی روحانیت دوسری طرف اللہ کے رستے پر جان دینے مالا بہت سے اوپر کھا لے جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو حمیت کی گہرہی میں جا کے ہم دیکھنا ہے یہ کیوں اتنا زمین ہے یہ جتنا جلدی ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اتنا اپنی لائیف کو ایزی کر پائیں ہم اپنے مقصد کو سمجھ رہیں ہم اور بیسٹم یہ بیسک چیز ہے آپ کے بیسک ٹول ہیں لائیف کے در ہم نے ٹول کو بلا دیا ہم ٹول کہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرا ٹول جانب ایسا ہے میرا ٹول کیا ہے میرا فیم ہونا ہے میرا ٹول کیا ہے کہ میرے پاس اچھا اوٹ ہونا چاہئے لیکن آپ زندگی میں یہ چیزیں نوٹ اگر کریں غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ جو بننا چاہ رہے ہیں اس بندے سے جا کے پوچھیں وہ شاید آپ سے زیادہ ٹینشن میں نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سٹریس جن ہے جہاں پہ آپ جانا اپنے آپ کو سمجھ لیتے وہ یہ جان جاتے ہیں کہ میں ہوں کیا اور میرا اوڈیکٹیو کیا ہے وہ جہاں پہ بھی ہو گے وہ اپنی اوڈیکٹیو کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو کوگل بات کیلئے کسی ہو دیکھ کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اگر فلاں جی جاؤ گا کچھ کچھ کار کام دوسروں کے لیتے یا وہ یہ سمجھیں کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں تو میں کچھ فائد نہیں کر سکتا ہے یہ تھوڑا ایسی ہے اب اگر ہم سٹارٹ لے جاتے ہیں اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے بچہ جب پیدا ہوتا رہا تو بلکل نیک کلیم کوئی فیسوز کوئی attitude کوئی کچھ نہیں تو جو چیزیں اس میں تیو وار ہوتی ہیں ہر بندے کی personality لاغ ہر بندے کا attitude different ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہوتا سب لوگ سیم ہوتے ایک گھر کے دن بچے بھی ایک جیسے لہتے بجا کیا ہے understanding جیسے جیسے لوگ رو کرتا رہا ہے اس میں understanding develop ہو رہی اب understanding basically ہے کیا knowledge ہے اور wisdom ہے وہ دیکھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے میں سرنگ میں باہر کیا ہو رہا ہے باہر میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ اس کا knowledge پر ایک اور wisdom کیا ہے جیسے وہ knowledge دے رہا ہے اس کی wisdom بھی گروہ کر رہی ہے اس کی مثال لے جو ایک چھوٹا بچہ جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینے کے ساتھ لڑتا ہے وہ مارتا آتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوسرا بچہ ہے ہوتا سامنے رہا ہے لیکن ہم ایسا بھی کرتے چھوٹے ہم بھی کرتے ہم ہماری understanding develop ہو گئی ایک سٹیج کے اوپر آکے کہ نہیں یہ تو میں ہی جو مجھ یہ دکھا رہا ہے تو یہ wisdom اور knowledge آیا تو ہم اس سے باہر آگئے ہے سایہ چھوٹے بچے ہوتے سایہ دیکھتے اور بھائے درتے کیا سمجھ رہتے شاید کیوں بہت ہوگا لیکن ایک تو ایسا کچھ نہیں تو جب آپ کی understanding بٹی ہے تو آپ کو یہ دنیا کی چیزے سمجھ جانا شروع جاتی ہے اگلی سٹیپ کی ابرائیں ہمیں سٹریس کیوں ہوتا ہے وہاں بھی مسئلہ بھی ہے یا بیار تیار انڈرس تیار 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 ہوتی ہوتی جب ہمارے سامنے پروبلم آتی اور ہمارے پاس سلوشن نہیں ہو اس کے علاوہ دو ریزن ہوتی سٹریس نہیں کوئی ایسا چیلنج کوئی ایسی دیفکلٹی آپ کے سامنے آجاتی جس کو آپ فیس نہیں کر رہے ہوتے اور فیس کیوں نہیں کر رہے ہوتے ہم پروبلم کی سٹریم نہیں نہیں اور اور وہ سلوشن کاف آئے گا ایک پروبلم کا جب آپ کو نالج آگیا اس کا سلوشن مل گیا تو کیا آپ سٹریس میں رہے گے یا پھر بھی رہے گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ زندگی میں کامیابی کے طرف چلنا ہے آپ کو نالج جو ریزن بے کام عدے سے طاقت سے وہ پروبلم ریزول نہیں ہوتا ہے وہ فیزیکل آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں سے کہاں پہ آگئے گا لیکن اندر ہی اندر کوئی نئے مسائل نئی پروبلم ہو آپ بیس کرنا شکریہ دیس ہو اس لیے زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا اس کے لیے اللہ نے دو اچھ دے کے دے جائے یہی ہم سنگھنا چاہ رہے ہیں یہی کوئی کہ know yourself اس میں سمجھنا یہی ہے کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے اس دنیا میں بھیج کے جو کیفکرٹی ہیں جو چیلنج ہے جن کو میں جو میں دور آکش رہوں گا کہ ابلیس آج زیادہ مرا فوکس ہوتا ہے اور ابلیس جو تھا وہ ابلیس جو تھا جن کا سردار تھا لیکن اپنی عبادات کی وجہ سے اس نے یہ خطبہ اثر کر لیا تھا کہ اللہ تعالی نے خشنوں کے برات جو سرد کر لیا علم بھی بہت مار تہا بکھا ایک چیز ہم نے کہی اللہ سے بنائے ہوئے بندے کی اہمیت سے دوسرا جب علم کے ساتھ عدب کی بات کر آئے تو اس نے عدب کو چھڑا جب اس نے یہ دونوں کام کی تو اللہ تعالی رہے اس کو باندے میں سرکا دیا اور شیطان کے نام سے مار ساتھ دیا فرق کی امیت کانا چاہا اس نے یہ غلطی کی تھی ایک غلطی حضرت آدم علیہ سلام سے کھانا آدم علیہ سلام کو اللہ تعالی نے توبہ کی تحفیق دی اس کو نہیں ہو اگر ہم غور کریں کہ ایسا کن ہو تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کا ایک ایک نظر آئے گا کیونکہ شیطان اس لیے شیطان تھا اس نے غلطی جو کی تھی کسی کے ورگلانے پر نہیں دیا اس کو علم بھی تھا اللہ کے قریب بھی اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی غلط کی ہو لگ جب کہ آدم علیہ اسلام وہ غلطی اس طرح سے نہیں ایک تو شیطان نے ورگل آیا تھا اور دوسرا شرمندگی کا حساس ہوا تھا کہ دولت کر لگ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور توبہ کو کر دی میں یہ کوائنٹ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم تو بندوں کے ساتھ ڈیل کرتے کتنی غلطیاں ہیں کتنے دکھ ہیں کتنی تکلیفیں ہیں جو ہم ان بندوں کو جان گھون کر دیتے تو یہ کو کو پوائنٹ کو سوچ لی آپ کو پتا بھی ہے آپ کسی کے ساتھ یادتی کر رہے ہو کسی کے ساتھ گلت کر رہے ہو تو پھر یہ پوائنٹ سمجھنے کیونکہ جائے اس سے زیادہ آگے میں کہہ چاہ رہا ہوں کیونکہ سوائی لوگ ما شاہ اللہ پر سمجھتے ہیں صرف جو عبادات لیکن عبادات کے باوجود کرنے کے باوجود ہم نے وہ سمون آ رہی پرابلم کیا ہے پرابلم ہم نے بات لی تھی کنیکٹی اور لازٹ ہم اس لیکن مثال دی تھی ایک موبائل آپ چارجی پہ لگاتے ہو کنیکٹی ہے لیکن بیٹری چارج نہیں ہو رہی اگر الیکٹری سٹریز نہیں آ رہی آپ دو گھڑے لگائی رکھ نہیں ہوگی چارجی چاہے اس طرح سے عبادات کے اندر بھی آ ہے فیزیکل کنیکٹی ضرور ہے اندر کنیکشن نہیں ہو جب کرییٹر کے ساتھ ہمارا کنیکشن ریزمنٹ میں رہانی طور پر نہیں ہو پائے گا تو ہماری پیٹری چارج نہیں پھر وہ اللہ طرح کنیکشن میں فرما رہا ہے کہ فیشک دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے تو وہ سکون ہمیں نہیں ملے رہے بجا کیا ہے کہ وہ کنیکٹی ویڈی اندر سے بس پنیکٹ ہے ہم مہنٹلی جہاں بھی ہوتے ہیں فیزیکل وہاں پہ روست اگر نہیں نہیں ہوتے 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 سٹڈی میں بھی یہ مسائل ہیں ہم پڑھ رہے ہیں انکھیں اور وہ پڑھ رہے ہیں ہمار پڑھ رہے ہیں مائٹ کئی اور کنیکشن ہے جب آپ کنیکٹی ہو کے پڑھتے ہو تو تب آپ کی understanding بھی اور آپ کی learning کا زر بہت اچھا تو یہ کنیکٹی بہت بہت ہے کہ جب بچہ پہلا ہوتا ہے تو ماں کے شیفت کے اندر سب سے خیلی دل بڑھتی ہے تو دل بڑھتا ہے یا امام ظالی رحمت اللہ ہے تو دل جب بڑھتا ہے تو جھرمہ سٹارٹ ہوتا ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر بات دل کا سائن اس کے موٹھی ہر مسان کا اتنا اس کے سائنس کر نہیں اب ایک دل چوراسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ چوالیس ہزار تک روزانہ اتنی بار دور مطلب اگر ایک بندہ کو زیادہ ایڈٹ ہے ٹیسٹ ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اس کا دل چوراسی جس انہیں کچھ کی بات ہو رہی ہے اور جب ہم نہیں انٹرگو کے لئے بیٹھے ہوں بیٹھے زند تانہ ہو اور پتہ تو جب پانچ نیو رہ گئے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ایک لاکھ چوالیس ہزار پاتھ رکھتا ہے پھر یتری یتری رکھتا ہوتا اچھا تو کیا ہم اس کی تڑکن کو کامی زیادہ کر سکتے ہیں سنپو نہیں کرتے امام غزاگی رحم طلال یہ کہتے ہیں کہ دل بادشاہ تو یہ بادشاہ کسی بھی نہیں سنتا کہ بادشاہ ان کے بادشاہ کس بادشاہ اللہ طلال اس کا کنیکشن دوسری چیز دھماغ آتا ہے امام غزاگی کہتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے اور دھماغ جو ہے یہ وزیر ہے اور وزیر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے سپائیوں کی ردد سے یہ ہاتھ پاؤں آپ کے کیا نمصال دیتے ہیں یہ سپائی اپنی رعایہ کے یہ آپ سمانا ہے ان کے رہن حسینے کی جو کچھ آپ ریفت کر دیتے ہیں یہ تمہار کے لیے اب یہاں پہ تھوڑا کنیکشن کا مسئلہ آتا ہے کہ دل کو زندگی کیسے ملتی ہے دل کو زندگی ملتی ہے قرآن و عزیز کے لیے سے اس کی جو بریاد عزیز جتنا آپ قرآن میں جتنا آپ زیادہ لرن کرتے ہو دل آپ زندہ ہوتا جاتا ہے اور دماغ کی زندگی آتی ہے سائنس سے جو آپ کی بنیابی تاریخ ہے اس کی ڈیوڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ دل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کلب سے نکلا کاب نام پہ تربی میں جس قبل پہ اسی لفظ ہی بنتا ہے احساس جب دوسروں گھر میں پیدا ہوتا ہے تو دل کی وجہ سے دل کی درکن آپ دیکھیں گے اگر آپ مسلمانوں کے اگر ان کے کسی بھی اور انسان کے پر ظلم ہوتا دیتے ہیں درکن چینک ہوتی ہے یا نہیں یا بچہ گھرتا ہے یا آپ فوری کو کول آتی ہے اور آپ سمجھ رہو کہ رات بارہ ایک رجے کول آئی نہیں آئی تو فوری کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے اس کا کنیکشن ہی ہمارے کہ یہ کانزہ ہم ہی درد جا ہے اس کنڈیشن میں اس کی دردن کیوں چینڈ ہو رہی ہے اس کا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ بات اللہ تعالیٰ 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 واضح کو یاد کرو تم سے عالمی عرواد کے لئے یہ اللہ کو کون سوال ہے کہ میں دنیا میں تم کو بھیج رہا ہوں ایک دنیا میں تم رہا ہوں یہ بات جب آپ اندرسٹین کرتے ہیں کہ اللہ نے عالمی عرواد کے اندر یہ دنیا سوال لے لیا تھا اور دل ایک دو ساب کنیکٹ ہے دبا کی زدگی ہے کیونکہ وزیعہ اس کا کام ہے جب آپ دنیاوی تعلیم ہم حاصل نہیں کریں چھوڑ دیں کیونکہ علم تو علم ہے اس میں کہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے سائنس نہیں پڑھنی ہے اور یہ پڑھنا ہے بلکہ دونوں کو زدہ کرنا ہے پھر آپ اس قابل ہوتے ہو کہ اپنی ریایہ یعنی اپنی سیمبلی بچوں یا سوسائیڈی کے اندر جو کچھ آپ کر سکتے ہو جو ان کے لئے ان کہتے ہو یہ کام دماغ کو کہا گیا آج پرابلم رہا رہی ہے ہم جس نویت کو پر تون چکے ہیں میں یہ ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر فورم میکزین کی رپورٹ پڑھ رہا کشمیر کے اندر سولہ سے لئے بیس بائیس سال بچیاں ان کو جو فوج ہے وہ گھروں سے بخوا دے یہ سیچویشن ہو جائے ڈیٹ سال کہنے ایسی رپورٹ مجھ پڑی تھی جس میں برمان روک کیا بچیا کہا جاتا تھا کہ ڈاکا بندہ دیش کٹمندو نیپال نو آئی اندیا یہاں پہ آشی کے اردوں کے اندر سب زیادہ بچیا ہم لوگ اتنے بے بس کیوں ہو گئے کچھ نہیں کر پا رہے جیسے جیسے مسلمانوں کے اوپر مصال کو بڑھائی جیسے جا جب ہم غور کرتے ہیں تو وجہ یہی نظر آتی ہم نے دینی تعلیم چھوڑ دی ہمارا دل ملتا مشور ہم سیلف ہوتے چلے گئے دوسروں کا حساس افتا ہی دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیا چھوڑ ترقی کرنا چھوڑ اس میں آپ فرق دیکھئے جو بچے دینی تعلیم زیادہ اصل کرتے ہیں مدارس کے دوسرے وہ دنیاوی طور پر بچارے پچھر رہ جاتے ہیں لیکن ان میں آپس میں مسلمانوں کے بارے میں جذبات بہت آئی ہوتی اور جو لوگ جو بچے دینی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں آگے نکل رہے ہیں وہ بھی سنفی ہو رہے ہیں وہ سارا کس ان کے لئے ان اندر ساز پر ہوتا جا رہا ہے وہ ہر چیز کی پمائش فنانس دکر کر رہتا ہے فرق اس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ ایمان ظالی فرمارے ہیں کہ دل بادشاہ ہے دماغ وزیر ہے تو جب تک بادشاہ کے اندر وزیر نہیں آئے تب تک یہ سب بہت صحیح سے دیکھ جس کا صرف دل زندہ ہے وزیر ہوتا ہے وہ بھی بس جس کا وزیر زندہ ہے بادشاہ کنزور ہے اس چیز کو اندرسٹی ہے اس پوائنٹ کو سکھنا دونوں کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور بادشاہ کا وزیر کے نیچے آنا ضروری ہے کیونکہ جو بادشاہ اپنے وزیر کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بھی نکام ہدا کیونکہ اگر آپ دنیاوی پلاننگ بھی اپنے دین سے نکل کے کرو گے پھر بھی گھمرا اور اگر آپ دنی تعلیم آسل کری جا رہے ہو دنیا کو نکاح گیا ہو پھر بھی کب جا کر ہوں جب دنی دنی تعلیم میں پیچھ رہے گے تو پھر وزیر بادشاہ ہو کرے گا پھر آپ کو احساس کا مطا چلا جائے گا کرشتوں کا احساس کیا ہے کیونکہ وہ احساس کا تعلق تو اللہ نے دن سے رکھ ہے اس لئے یہ کنیکشن ہے کہ اللہ تعالی نے روح اور باوٹی اور دھیل اور جمال بسیقلی ان کے لئے کنیکشن ہے اور جو نالج دنی بھی اور گنیا بھی یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹ سے کام چلائے اگر ہم باقے ہی اپنی اصل کامیار بچائی ہے دنیا میں اور آخرتہ تو پھر ہمیں اس کنیکشن کو بھی انڈرسٹین کرنا ہے اور بادشاہ اور وزیر ان کی سو وکسمیتری ہے اس کو مینک کرنا ہے آخری بات کرتا ہو اللہ تعالی نے غور کرنے کی بات ہے اب ہم سجدہ میں جاتے ہیں اللہ تعالی نے پانچ دفعہ یہ سمجھ بہت بادشاہ اور وزیر کی میٹنگ کرتی ہے وقت سجدے میں جاتے ہیں یہ وہ واحد جگہ ہوتی ہے جب آپ کا بادشاہ اوبر وزیر مجھے ہوتا ہے برنا وزیر اوبر ہوتا ہے اور بادشاہ مجھے ہوتا ہے تو اس سجدے کی حالت میں میرے نزدی وہ بندہ اس حالت میں ہوتا ہے جب اس سجدے کی حالت کی حالت ہوتا ہے وہ حالت وہ ہے اس میں بادشاہ اوپر ہے اور بدنی سے تو thank you very much انشاءاللہ next session ہم کریں گے یا تو success کے اوپر یا success کے اوپر سو important دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا سو شکریہ آپ نے دائم دیا thank you very much موسیقی موسیقی